ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے آج میاں محمد نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملی مزید 26 کو اب ان کی دوبارہ سے پیشی ہے ایوین فیلڈ اور علی زیزیہ ریفرنسز میں ان کو یہ سہولت مہیا کی گئی آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے نواز شریف جب عدالتوں میں آیا کرتے تھے تو اس وقت محول کیا ہوتا تھا اب جب وہ عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں تو محول کیا ہے اور یہ محول بدل کیسے گیا ہے اس حصے میں ہمارے پاس رانہ سناولہ موجود ہوں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے اور پنجاب کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پارٹی حیرارکی کے حوالے سے اسی پروگرام میں ہم ناظرین یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اب تو خواتین نے جا کے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور استحقام پارٹی کو جوائن کر رہی ہیں ان کی ایک بڑی سٹال وارٹ اندلیب صاحبہ جن کے ٹویٹس اور جن کے نعرے اور جن کی باتیں بڑی مشہور تھیں آج انہوں نے دوسری دو خواتین کے ساتھ جانگیر خان ترین سے ملاقات کی اور اپنی اس پارٹی کو جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بہت نعرے لگایا تھے خیر آباد کہہ دیا ہم فردوس آشکوان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں سے اڑکے پرندے ان کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور اگر ایک طرف سے اڑان بھر کے جا رہے ہیں تو کیا حقیقتاً نظریاتی طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نظریہ وقتی ضرورت کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں ہم پروگرام کا بقادہ آغاز کرنے سے پہلے راضی نے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر چھ ہزار فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور امریکی صدر کے مطابق یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تمام کے تمام ہوسٹیجز جن کو وہ کہتے ہیں ہماس چھوڑ نہیں دیتی بہت برے حالات ہیں آئیے غزہ ریپورٹ دیکھتے ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق گزشتہ رات سے اب تک اسرائیلی بمباری سے مزید سات سو چار فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید تین سو بیس مقامات کو نشانہ بنایا ہے جن میں پناہ گزین کیمپ، ہسپتال، مساجد اور گھر بھی شامل ہیں حملوں میں اقوام متحدہ کے پینتیس احلکار بھی مارے جا چکے ہیں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد چھے ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے جن میں پچی سو کے قریب بچے بھی شامل ہیں سولہ ہزار سے زائد فلسطینی زخمی اور دو ہزار کے قریب لاپتہ ہیں غزہ میں ایندن کی فرہامی مکمل بند کہیں ہسپتالوں میں بجلی موتل فلسطینی وزارت سہت نے خبردار کیا ہے کہ ایندن کی قلت کی وجہ سے ہسپتالوں میں الیکٹرک جنریٹر چند گھنٹوں میں بند ہو جائیں گے اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد اور طبی امداد کے بلا تاطل اور مسلسل بہاہوں کو یقینی بنایا جائے جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ایندن کو داخل ہونے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے آرمی چیف کی فلسطینی سفیر سے ملاقات کہا اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کی خلاف ورزی کے اقاس ہیں فلسطینی سفیر سے ملاقات میں آرمی چیف جرنل آسی منیر نے اسرائیلی فوج کی جانب سے معصوم شہریوں کے بے درے قتل سکول یونیورسٹیز امدادی کارکنوں اور ہسپتالوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انقلاع انسانیت کے خلاف جرائم کا اقاس ہے دوسری طرف امیر قطر نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا اسرائیل کو غزہ میں قتل عام کا لائسنس نہیں دیا جانا چاہیے جبکہ امریکہ نے تمام یرگمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان خارج قرار دے دیا امریکہ اور برطانیہ کے بعد فرانسیسی صدر بھی اظہار یک جیتی کے لیے اسرائیل پہنچ گئے ہائے ناظرین آپ کو اب لاہور لیے چلتے ہیں رانس نالوہ نے ہمیں جوائن کیا رانس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج میاں محمد نوازشریف کی پیشی ہوئی عدالت کے اندر ہم نے مارک ڈیفرنس دیکھا اس وقت ہم ناظرین کو ویجولز دکھانا چاہتے ہیں کہ نوازشریف جب آج عدالت میں پیش ہوئے تو محول بالکل مختلف تھا لوگ ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور ہر طرف امن اور سکون تھا ان کی پارٹی کے ممبران رانس صاحب آپ نے رینج کیے ہوئے تھے وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے ہم ذرا تھوڑا سا سین چینج کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں نوازشریف کو جب لائے جاتا تھا تو ماضی میں نوازشریف کو کیسے لائے جاتا تھا یہ ماضی میں اور بہت پرانا ماضی نہیں ہے یہ ماضی قریب ہے بکتر برن گاڑی میں پیش ہی ہوتی تھی اور پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو رانس صاحب پہلے ذرا اس کی اوپر بات کر لیتے ہیں عدالتی معاملات پر پھر دوسرے ایشیوز کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں یہ بڑی تبدیلی آگیا ہے رانس صاحب ہم سیاسی تبدیلی تو سمجھتے ہیں لیکن عدالتی اور انتظامی تبدیلی کیسے آگئی یہ کیسے ہوا دیکھیں اگر ایک کام غلط ہوا ہے یا غلط ہو رہا تھا اور اگر اب اس میں درستگی آگئی ہے کریکشن ہوگئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پریشانی یا حیرانگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ایسا کیوں ہوا اور جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو لوگ اس وقت بھی ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار جگجیتی کے لیے آیا کرتے تھے لیکن انہیں پولیس روک لیا کرتی تھی وہاں ان کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی اور جن دنوں میں وہ زیر حراست تھے تو ان دنوں میں کیونکہ پھر پولیس کا اپنا آرینجمنٹ ہوتا ہے وہ اپنی گاڑیوں میں لے کے آتی ہے آج کیونکہ وہ خود اپنے انتظام کے تحت گئے ہیں تو اس لیے ان کے وقلہ بھی ان کے ساتھ تھے نہیں ہم بلکل بھی پریشان نہیں ہیں ہم چلیں یہی بتا دیں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا آپ کے خیال میں اس وقت کیوں ہو رہا تھا کہ بکتر بند گاڑی میں بلکل ایک سختی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ اور میڈیا کوریش کا نہ ہونا اور آج وہی مقدمات ہیں وہی عدالتیں ہیں وہی جج ہیں یہ ذرا تبدیلی سمجھا دینا آپ تو کیونکہ سیزن ماشاءاللہ سیاستدان ہے تو تبدیلی کیسے آگئی یہ اس دیکھیں یہ اس وقت کی حکومت کے انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ عدالت میں جو جج بیٹھا ہے وہ تو اس عدالتی کمرے کے اندر کے محول تک کا وہ ذمہ دار ہے باقی باہر جو ہے وہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے نہیں روکا جا رہا لوگوں کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے یا نرمی کی جا رہی ہے یہ تو اس وقت کی حکومت کا جو ہے وہ ایک عمل ہوتا ہے اور اس وقت کیوں کہ جو حکومت جو بھی تھی وہ پی ایم ایل این کے خلاف ایک وکٹیمائیزیشن کا ایک جو ہے وہ ایک ایسا عمل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چلا رہی تھی بلکہ اس وقت کا جو وزیرحظم ہے وہ تو امریکہ جا کے بھی وہاں سے تقریریں کرتا تھا کہ جی میں اب جا رہا ہوں اور میں جا کے دیکھوں گا کہ ان کو گھر سے کھانا تو نہیں مل رہا ان کی دوائییں تو نہیں ان کو دی جا رہی ہیں لیکن جید صاحبان کے ریمارکس بھی تبدیل ہو گئے ہیں کتا کلامی جید صاحب جو ہیں آج فرما رہے تھے نیپ کے بارے میں نیپ پر بھی میں ابھی آتا ہوں ان سے پوچھ رہے تھے بار بار کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ہے پہ شریع تقاضے بھی پورے کر رہے تھے اسی عدالت کے اندر جید صاحب یہ بھی فرماتے ہوتے تھے کہ مریم نواز نے سلام کا جواب کیوں دیا کیوں نہ ان کی زمانت کینسل کر دی جائے تو چلیں وہ تو سیاسی انتظام تھا احتوام تھا سیاسی حکومت کا اگرچہ اس کے اوپر بھی ہم بیس کر سکتے ہیں جید صاحب کے روئیے میں تبدیلی کیسے آگی یہ ہو کیا رہا ہے رانس صاحب ایسے نہیں دیکھیں اگر جید صاحب نے آج یہ کہا ہے غالبن جسٹس گل حسن اور انگزیب کے آجری مارکس میڈیا میں آئے ہیں کہ انہوں نے نیب سے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ غلط کیس بنایا ہے تو اس میں آپ ہمارا وقت کیوں زاہ کر رہے ہیں آپ اس کو واپس لے لیں چیئرمن صاحب سے بات کریں اور یہ جب آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ ریفرنسز جو ہیں یہ غلط ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ واپس لے لیں اور آپ کے علم بھی ہوگا کہ اس وقت جو بینچ تھا جس نے میاں نواشی صاحب کی بیل لی تھی اس میں بھی جسٹس گل حسن اور جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے انہوں نے تو اس وقت بھی نیب کی بڑی جاڑ پونچ کی تھی اور بڑا ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ آپ نے یہ کس طرح سے کیس چلایا ہے کس طرح سے آپ نے یہ ریفرنسز بنایا ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ سزا ہوئی ہے اس وقت بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اور میاں نواشی صاحب کو اسی کیس میں انہوں نے بیل دی تھی تو اس وقت بھی ان کے ریمارکس جو تھے کوئی نیب کے حق میں نہیں تھے اس وقت انہوں نے نیب کو بڑا لطاڑا تھا لیکن نیب بھی جسیدھے رستے پہ آگیا ہے بلکل راہ راست پہ آگیا ہے بلاتے نہیں بھی ہیں پھر بھی ان کا بندہ پہلی وہاں پہ حاضر ہوتا ہے جیج صاحبان بھی حیران ہو جاتے ہیں میڈیا بھی حیران ہو جاتا ہے تو یہ نیب کا قبلہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں قبلہ درست ہو نا دیکھیں اپنا معاملہ یہ ہے کہ قبلہ اگر درست ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے قبلہ درست ہو جیے مسال کے طور پر کس نے کیا ہے دیکھیں اس میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بھی اپنا جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہیں مسال کے طور پر میرے خلاف انہوں نے کیس بنایا میرے خلاف جو گواہ تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ گواہی دی اور بعد میں یہ ثابت نہ ہوا کہ یہ ہیڈون جو ہے وہ پر آمد ہوئی تھی گاڑی سے تو یہ تو ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور ہم جو ہے وہ سزا ہو جائیں گے یا مقدمے میں جو ہے وہ پڑ جائیں گے تو وہ آن ہی رہے تھے یعنی وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے لیکن جیسے ہی کوئی حالات چیج ہوئے ہیں تو وہ عدالت میں ہیں تو انہوں نے آگے کہا کہ جی بالکل ہمارے سامنے کوئی چیز برامند نہیں ہوئی اور میرا کیج جو تھا وہ ختم ہو گیا تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ان گواہان کو اس دن بھی پتا تھا جس دن ان کا بیان لکھا جا رہا تھا جس دن ان کو گواہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن یہ ہے کہ ایک وقت میں محول ہوتا ہے کہ لوگ جرت نہیں کر پاتے محول بنتا ہے تھوڑے عرصے بعد یا کوئی تھوڑی صورتحال تبدیل ہونے کہ لوگ جرت کر لیتے ہیں اور محول بن جاتا ہے معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے نیب اگر اپنی غلطی کا احساس کرے تو یہ اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ از خود ہو گیا حالات تبدیل ہو گئے اور ان کو احساس ہو گیا تو سارے جو ہے وہ اب اچھے بچے بن گئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا نہیں اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے سے مراد یہ ہے کہ جعوید اقبال صاحب جو نیب کے چیرمین تھے یار کوئی ہر بندہ ہی ویسا ہوتا ہے اب میں کیا ہوں اس کے مطلق جو ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ وہ کیا تھا اور وہ کیا کرتا رہا ہے چلی مختصرن بتا دیں وہ بھی کافی ہوگا ویسا فرق ہوتا ہے دیکھیں وہ اس کی جو وہ پہلے بالکل وہ ٹھیک تھا اس کی باتیں بھی ٹھیک تھیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بعض کیسز میں شاید اس وقت جو غلط کیسز تھے ان کو وہ ویڈراؤ کرتے اور بعض ایسے کیسز جو بعد میں نہیں بنا سکے ان کو بناتے لیکن ان کی وہ ویڈیو پکڑی گئی وہ ویڈیو بقیدہ پرائم میسٹر ہاؤش میں بیٹھ کے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ چلائی گئی ان کو کمپرومائز کیا گیا جب وہ بندہ کمپرومائز ہو گیا تو پھر جو اس نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے تو ویڈیو پکڑے جانے کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو گیا سو فیصد ورنہ وہ تو پہلے تو وہ دس دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر میں کرپٹ لوگ جو جن کے خلاف کرپشن کے میرے پاس ثبوت ہے میں ان کو پکڑ لوں دی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ درام سے گر جائے گی اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ جب اسے پکڑ کے جو ہے وہ حوالات میں بند کیا تو اس کی صحت بڑی کمدور ہے اسے کچھ ہو نہ جائے یہ آن ریکارڈ ہے یہ پریس کانفرنس ہے اسی تو کیا امکان ہے رانہ صاحب کے اس مرتبہ بھی ویڈیو نہیں یہ جھرنو چلایا ہے ویڈیو کی وجہ سے یہ سارے لوگ تبدیل ہو گئے ہیں یہ امکان نہیں آپ کو لگ رہا آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں اگر کسی جو ہے وہ نیب کے چیئرمن کی یا پروسکورٹ جنرل کی اگر کوئی ویڈیو چلی ہے تو میرے تو علم میں نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ نے بتایا ہے ویڈیو جو ہے وہ بڑا موثر اتھیار ہے اسے لوگوں کے رویہ تبدیل ہو جاتے ہیں آپ صرف سمجھ نہیں کہ پہلے ویڈیو کی ذریعہ تبدیل ہو گئے ہون آپ پہ ہی ہو گئے نہیں نہیں تلسہ بات یہ ہے کہ اگر صحیح ہو تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے ہم مطمئن نہیں ہے اور اگر غلط ہو رہا ہو تو پھر تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے نہیں میں بہت تو صرف معاملہ کی طاعت تک پوائنٹ آ چاہ رہا اس وقت اگر یہ صحیح ہو رہا تھا ٹھیک ہے اگر تو اس وقت یہ جو ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا تو پھر تو آج ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اوبجیکشن ہونا چاہیے لیکن اگر اس وقت غلط ہو رہا تھا تو اب اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اتبانان ہونا چاہیے آپ کی ذریعہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت کیا میرا سٹینس تھا میرا سٹینس کیا ہے مجھے بزاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اس جادو نگری کو جو پاکستان کا نظام سیاسی اس کے کچھ حصے جو ہیں میں پنجابی میں کہتا ہے پھرولنا چاہتا ہوں میں ذرا لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں آپ ذرا بتائیں عدالت کے اندر آپ جب بطور انٹیریر منسٹر تھے آپ ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے بندے کو لے کے آتا ہے اور وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سیاسی تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے آج آپ نے بھی وہی روایت آپ نے اختیار کی وہ رویہ نہیں اختیار کیا لیکن روایت آپ کی وہی تھی سیاسی طور پر لوگ آپ نے اکٹھے کیے عدالت کے اندر آپ کے لوگ موجود تھے پھر یہ ایک مقدمہ ہے آپ پیشی دے رہے ہیں اس کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا باہر آ جائیں تو اتنا یہ سیاسی تھیٹر کیوں لگایا آپ نے عدالت کے گزر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بی پنجاب پریزیڈنٹ میں بالکل پوری ذمہ داری سے میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ایک بندے کو بھی ہم نے نہیں کہا پارٹی کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے بلکہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ احتیاط کریں اور آپ نہ جائیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چلے گئے اور خاص طور پر جو ہمارا لائیر وینگا یا وقلہ سہبان ہے وہ زیادہ تعداد ایکزیکلی یہی آرگومنٹ پی ٹی آئی دیا کرتی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے بلاتے ہیں لوگ خود ہی آتے ہیں ایکزیکلی یہی آرگومنٹ دیا کرتی تھی جس کی اوپر آپ بہت نالا ہوتے تھے لیکن چلے لیکن ان کے خلاف یہ ایویڈنس موجود تھی کہ وہ بقیدہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگیں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگ تیار ہو کے آئے ایجیٹیشن کا سامان ساتھ لے کے آئے پیٹرول بم ساتھ لے کے آئے پتھر ساتھ لے کے آئے بقیدہ جو قائدین تھے ان کے لیڈرز تھے ایم ایم پی اے ان کی ذمہ داریاں لگیں آپ اس بات کو آج کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو انیلائز کر لی جائے اس کو ویریفائی کر لیں کتن اگر ایک ٹیلی فون بھی آپ جو ہے وہ پکڑ لیں کہ ہم نے کسی کو کہا ہو کہ جی آپ وہاں پہ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جائیں تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ پارٹی کی طرف سے کوئی انسکشن ہے نہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی خود بخود آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا رویہ نہ اپنایا جائے کم از کم کمرہ عدالت میں جو ہے وہ لوگ داخل نہ ہوں لیکن جو مقرح صاحب آنے ہیں کیونکہ ان کی ایک اپنی استحقاق ہے وہ کمرہ عدالت میں جا سکتے ہیں تو ان کو تو پھر ہم بھی نہیں روک سکتے ہیں مستقبل کی طرح بات کرلیں سنید یہ ہے کہ مہمام نواز شریف جو ہیں بالکل بھی خبر نہیں ہے یہ برحال زرداری صاحب کے حوالے سے یا کسی مقصود ڈیڈر کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن برحال میاں صاحب کا یہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں سے اور تمام سیاسی زومات سے جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں اور جو صورتحال ہے اس کے مطلب جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید ان کی آگے چل کے یہ بھی کوشش ہو کہ بیفور الیکشن جس طرح سے دو بزار سات سے پہلے بیفور الیکشن چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو اگر چارٹر آف ایکانومی ہو جائے سب کا آپ اس میں بیٹھ کے کہ بھی الیکشن لڑیں گے اس میں جو بھی برسیکدار آئے یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سب کا اتفاق ہوگا اور ان چیزوں کو سب جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے تو اس بات کی بھی جو ہے وہ تو ان کے ذہن میں یہ ہے لیکن کوئی خصوصی نشست آپ کے علم میں نہیں ہے جو آسف علی زہداری صاحب چارٹر آف ایکانومی خصوصی سے برا دیا ہے کہ ابھی کوئی ٹائم کوئی ٹائم تائے نہیں ہوا لیکن ان کا ارادہ ہے کہ چارٹر آف ایکانومی جو ہے وہ ہونا چاہیے چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو امپروو کیا جانا چاہیے ایک دو الفاظ بلکل آخر میں ذرا اس پر بتا دیں جی بلکل میاں نوازشپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتے تو ظاہر ہے جن لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر نام لینے ہیں جنرل باجوا کے جنرل فیض کے تو وہ نام انہوں نے نہیں لیے آپ کی پارٹی کی سٹریٹیجی ہے اور انہوں نے کہا جی بس مستقبل کی بات کریں تو آپ نے چارٹر آف ایکانومی کی بھی بات کی تو اگر آپ سب کو ماف کر رہے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی ان کے خلاف غصہ نہیں ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی آپ ریکنسائل کر لیں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک کے خلاف بغز رکھیں یا غصہ رکھیں اور باقی سب جو اسی ایک پیج پر تھے ان کو چھوڑ دیں بھلے وہ ساکب نصار ہو یا جنرل باجوا ہو نہیں تو عمران خان کے ساتھ ہمارا تو کوئی جگڑا نہیں ہے میں نے کون سا ان کے خلاف کیس کی ہے جی اس نے میرے خلاف جوٹا کیس منا دیا یا میہ صاحب اس کے خلاف کون سی درخاص دینے جا رہے ہیں جس نے ہمارے خلاف جو ہے وہ جوٹے کیسز بنائے ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا ہمیں جلوں میں بند رکھا ان کا جو معاملہ ہے وہ تو نو مئی کا معاملہ ہے نو مئی کو وہ اس نے ہمارے گھروں کو آگ تو نہیں لگائی میرے گھر کو خیر کوشش وہاں پہ کی انہوں نے فیصلہ بات لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے ہمارے گھروں کو بھی آگ نہیں لگائی کوئی مقدمہ ہم نے ان کے خلاف درج نہیں کروایا اور نہ ہی ہمارا ان کے ساتھ اس دن نو مئی کو ہمارے ساتھ ان کا کوئی معاملہ یا جگڑا ہوا ہے وہ اب جن کے ساتھ ہوا ہے جس طرح سے ہوا ہے وہ جس طرح سے سٹیٹ کے ایک ادارے کے اوپر چر دھوڑے ہیں تو یہ معافی تو وہاں سے ہو سکتی ہے ہمام سے تو نہیں ہو سکتی تو آپ اگر سیاسی طور پر ریکنسلیشن کی بات کرے تو اس میں آپ عمران خان کو یا ان کی جماعت کو ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں ریکنسلیشن کے پروسس میں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ فتنہ ہے کیونکہ آپ بڑے سخص الفاظ استعمال کیا کرتے تھے فتنہ ہے فساد ہے جب تک یہ باقی ہے ملک چل نہیں سکتا بہت سارے انٹریویوز میں آپ نے باتیں دو رہی ہیں میں صرف وہ جاننا چاہ رہا تھا نہیں بلکل میں بلکل نہیں کوئی ماضی کا قصہ نہیں وہ ایک فتنہ تھا فتنہ ہے اس نے ملک میں انہار کی اور افرتفری پھیلانے کی کوشش کی اگر وہ اس کے بس میں رہتا تو وہ اس ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر دیتا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنی پارٹی کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دو چار کر دیا اور اپنے وہ انجام کو پہنچا آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے اس وقت جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو ہم نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کو گواہ بنا کے ہم نے یہ کہا کہ اگر تو ہم غلط ہیں ہمارے خلاف یہ مقدمات صحیح بن رہے ہیں اور ہمارے خلاف یہ الزامات صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم ہمارے اوپر نازل ہو اور اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جو ظلم کر رہا ہے اللہ کا کہر اور غزم اس کے اوپر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زلط مسلط کرے تو اب اگر ان کے اوپر یہ زلط مسلط ہوئی ہے تو پھر اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے ہم اس کے جو ہے وہ مدعی بن جائیں یہ مقافت عمل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ایک آدمی اگر غلط کام کرتا ہے اور اس وجہ سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو پھر اس میں آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور جنہوں نے جو ہے وہ اس وقت یہ آواز بلند کی تو اگر اس کا کوئی نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو پھر کام از کام آپ ہم سے تو یہ توقع نہ کریں کہ ہم ہی جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ مدعی بن جائیں اور ہم ہی اس میں جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ اپنے گلے لگا لیں اور ہم ان کے جو ہے وہ وکیل بن کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں یہ اس حد تک جانا تو ممکن نہیں ہے نہیں بالکل میری توقع نہ یہ تھی نہ ہی میرا سوال تھا نہ ہی خواہش ہے کہ آپ ان کے مدعی بنیں میں صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کہاں پہ کھڑیں مران خان کے معاملے پر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین پروگرام جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں خواتین جو صفحے اول میں کھڑی ہو کر بات کیا کرتی تھی آج انہوں نے بھی خیرہ بات کیا تین خواتین نے استعقام پارٹی کو جوائن کیا بشمول اندلی باباس پاکستان تحریک انصاف کو جو رپیزنٹ کرتی تھی پنجاب میں ہمارے پاس فردوس ساتھ شکوان صاحبہ موجود ہیں استعقام پارٹی کو رپیزنٹ کر رہی ہیں اور عظمہ کاردار صاحبہ جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اس انخلاص سے بہت عرصہ پہلے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا اور مسلم لگ نواز کو جوائن کیا تو ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس انخلاص کا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے دونوں کا بہت شکریہ راکس صاحبہ پہلے تو میں آپ سے آغاز کروں گا آج آپ نے بڑے فراخ دل ہیں آپ ادھر سے پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں ادھر سے آپ ان کو قبول کر لیتے ہیں اس کی کیا وجہ اتنی فراخ دلی آپ دکھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب بھائی یہ جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے تو جو کہ جو آئی پی پی کا سیاسی کنبہ اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ان خواتین کی شمولیت سے ہمارا جو ایک فیس ہے ایک جتت پسند جماعت کے طور پہ اس کے اوپر مور لگ رہی ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ خواتین کو ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے ان کا جو رول ہے خواتین کا اس کو نہ صرف اون کرتی ہے بلکہ ہمارے مینیفیسٹو کے اندر جو اس کی کاسی ہے وہ ان خواتین کے اور یہ پلٹیکل ورکرز اور لیڈرز کے آنے سے آنے سے کاز ہماری سکتا ہے لیکن قطع کلامی ہوتی ہے اندلیف صاحبہ وہ تو بڑے شدت پسند وہ جدت پسند تو نہیں ہے میں تو ان کو ابھی بھی ٹویٹس دیکھ رہا ہوں بائی دوئے ان کو ٹویٹر ہینڈل ابھی بھی ان کو اندلیف بباس پی ٹی آئی بتا رہا ہے تو آپ نے ان کو ان سے میڈیا سٹیک آؤٹ تو کر لیا ٹویٹر ہینڈل تے چینج کروا دے ہونا تھا کم از کم اس کے اوپر ٹویٹس پرانے ان کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ اپنی قائد کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ریاست یہ کر رہی ہے اور ہم تبدیلی لائیں گے وغیرہ وغیرہ وہ سب کچھ بیسے کا ویسے ہی ہے دیکھیں تلت بھائی جو جتنی بھی یہ ہماری بینیں آئی پی پی کا حصہ بنی ہیں یہ ساری جو ہیں وہ اس سسٹم کو بدلنے کے خواب آنکھوں میں سجا کے رولہ فلاہ کی جدوجہد کے لیے اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے اس فورم پہ یا اس پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی وہ چیرمن طریقہ انصاف کی اس بیانیے کو ہیمر بھی کرتی رہی پرموٹ بھی کرتی رہی سپورٹ بھی کرتی رہی کیونکہ جن جماعتوں کے خلاف وہ سیاست کے میدان میں آئی تھی اور اس گلے سڑے نظام سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی وہ نظام ابھی بدلہ نہیں وہ حالات ابھی جوں کہ توں ہیں وہ ساڑھے تین سال جس منشور کے تحت اس جماعت کو ووٹ ملے اور وہ دیکھتی رہی کہ جس کو وہ مسیحہ اور رہبر مان کے اس جماعت کے اندر جدوجہد کر رہی ہیں انہوں نے ایلٹی میٹلی جو ہے وہ ایک رہزن کا روپ دار کے فوکس اور ٹارگٹ جو ہے اپنے انہی قومی اداروں کو کیا پاکستان کے ان شہدہ کی بے حرمتی کر کے انہوں نے دل ازاری کی تو یہ ان خواتین نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں آج یا آپ ان کے بحاف پہ ہمیں بتا رہی ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہے آپ کو آج کے کہ وہ رہزن بن گیا جو رہبر تھا بغیرہ بغیرہ نہیں پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا ہے اور وہ یہ بات ہماری اس سے پہلے بھی ڈسکیشن میں رہی ہے کہ انہوں نے اپنا بیانیاں بھی وہی ہے ان کا ٹارگٹ بھی وہی ہے ان کا فوکس بھی وہی ہے جدوجہد بھی اسی رول آف لا کے لیے ہے صرف بدلے تو ان کا پلیٹ فارم بدلے ہے سیاسی محالف میں ان بھی وہی ہے اسے گلے سڑے سسٹم سے چھٹکارے کے لیے وہ خان کے ساتھ کڑی ہوئی تھی وہ ان کو خوابوں کی تعبیر نہیں دے سکا اس نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا اور وہ سسٹم کو نہیں بدل سکا تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نئے پاکستان کا جو خوف قوم پہ تاری رہا کہ ہم بنانے جا رہے ہیں خواب کو خوف میں بدل دیا گیا تھا آج وہ ڈیجیٹل پاکستان کا جو نعرہ اپنے پلیٹ فارم بھی اسے رہے بدلا ہے ویسے خان ادھر بھی آئے جمران خان سے اٹھ کے جانگیر خان ترین کے پاس وہ آگئے ہیں اس میں یہ اتنا سمپل ہے ہم یقین کر لیں کہ انہوں نے پلیٹ فارم بدل لیا تو ان کا نظریہ جو ہے وہی کا وہی ہے یہ تو بہت وشیس قسم کا ایک پرابیگنڈا لے کے چلنے والے لوگ رہے ہیں میں حضرت آپ کے تھوڑ سمنا چاہتا ہوں جی تلت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرم میں انوائٹ کیا تلت بات سری یہ ہے کہ یہ جتنی بھی خواتین آپ کو آج نظر آئیں تھیں اور وہ فرق حبیب تھے اسے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ تھے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جماعت جو دوہزار گیارہ میں جس کی پیدائش ہوئی تھی منارے پاکستان میں اس کو اکیس اکتوبر دوہزار تئیس میں وہی پہ دفنا دیا گیا ہے اور اس کا تقریبا تقریبا سیاسی جنازہ اٹھ چکا ہے اب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اتنے سال بشمول میرے ہم لوگوں نے اس سیاسی جد و جہد میں جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک کالس کے لیے ہے لیکن بعد میں دو لفظوں میں میں اس کو بیان کروں گی وہ ایک گرینڈ دھوکہ نکلا گرینڈ دھوکہ نکلا اور وہ عمران خان جس کے ساتھ ہم نے جد و جہد کی تھی دوہزار اٹھارہ سے پہلے جب وہ پرائیم منسٹر بنے تو میں تو یکسر اس شخص کو پہچان ہی نہ پائی وہ بالکل بدلہ و شخص تھا وہ تو تھا ہی نہیں جس کے ساتھ ہم نے خون پسینہ دیا تھا پارٹی کو اب یہ جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایک چارڈ شیٹ ہے جو کہ عمران خان ان کا چاہے اس نام لیں یا نہ لیں یہ چارڈ شیٹ ہے کیونکہ وہ نہ تو اپنی پارٹی کو سنبھال سکے نہ اپنی منیفیسٹو کو سنبھال سکے اور نہ ہی اپنی گھر والی کو سنبھال سکے تو یہ ساری باتیں ظاہر ہو گئیں کہ ساڑھے تین سال پاکستان کو کس نے چلایا ایسے مرشد نے جس کے سامنے عمران خان کو کسی اور کی بات نہ سنائی دیتی تھی نہ دکھائی دیتی تھی اس کے ان کی جو سنس آف ججمنٹ وہ بالکل زیرو ہو چکی تھی اپنے اردگرد انہوں نے جو ان کے لیفٹ اور رائٹ ہوتے تھے جو ان کا اساسہ تھے جنہوں نے اپنی بہت قربانیاں دیں وہ ان میں جہانگید ترین ہیں اس میں علیم خان ہیں فوزیہ کسوری ہیں بہت سارے نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ان کا کیا جرم تھا آپ کو ان میں ساری برائیاں کیا دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہی نظر آنی شروع ہو گئی تھی اور وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ کی جو بیگم صاحبہ تھی ان کو ناغوار گزرتے تھے اگر آپ پر یہ تمام چیزیں آیاں ہو گئی تھی اور اس میں ایک آڈیو بھی انوال تھی تو آپ کے خیال میں باقی تمام خواتین اور مردوں پر یہ باتیں کھلتے کھلتے اتنا ہی وقت لگنا چاہیے تھا یا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے خان جیل کے اندر ہے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے لہٰذا پارٹی بدلو اور تو وہ استحکام پارٹی میں چاہ رہے ہیں استحکام پارٹی کا دل بڑا ہے اس نے ان کو اکاموڈیٹ کر لیا ذرا میں آپ کے سیسمن لینا چاہتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں طالت یہ آپ کی بڑی ایک امپورٹنٹ اوبزیویشن ہے اور یہ بڑا وزن رکھتی ہے دیکھیں میں نے نون لیگ جوائن کی تھی اس وقت جب عمران خان کا زمانہ روچ پر تھا اور اس پارٹی کو اس وقت پچیس ارکان نے جو حمزہ شباز کا جو ساتھ دیا تھا اس میں بہت سارے جانگیر ترین کے بھی لوگ تھے علیم خان صاحب کے بھی لوگ تھے اور اس وقت نون لیگ نے اپنی پوری کمٹمنٹ کی تھی سب کو پارٹی ٹکٹ بھی دیا تھے ہم لوگوں کو بہت عزت بھی دی تھی اور اکومنڈیٹ بھی کیا تھا اس وقت شامل ہونا اس کی ویلیو اور تھی اور اس وقت اگر کسی اور پارٹی میں کوئی جاتا ہے تو اس کی ویلیو اور اس وقت ویلیو اور ہے اس وقت لوگ مجبوری میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نظریاتی تبدیلی کوئی نہیں آئی تلت چونکہ اس ماہ میری بہن ہے اور اسی مرشد کا سب سے پہلا وکٹم یہ تھی اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے میں وکٹم تھی کیونکہ اس ماہ دوستی کی وجہ سے یا میرے ساتھ ایک عزت اعترام کا رشتہ تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھائش اٹھائی فیسیلیٹیٹ ہار اور کہیں پریس کانفرنس میں میرے ساتھ یہ نظر آ جاتی تو میں عزت اعتب ہوتی برحال وہ قصہ ماضی ہے جو بات آگے سوچنے کی اور دیکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو سسٹم کے ستائے ہوئے ہیں جو نسل در نسل جماعتوں کی مروسی اس سیاست کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں جو اس پاکستان کے اندر اس غریض اور دلدل کے اندر دسا جو نظام ہے اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بھی اسی عظم کے ساتھ پی ٹی آئی میں گئے تھے کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے حالات کو بدلنا ہے نظام کو بدلنا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے خوابوں کی وہ تابیر ادوری رہی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی ان کو اس لیے ویلکم کر رہی ہے کہ یہ سارے ہمارے کولیگ ہیں یہ سب جو ہے اس جدوجہد کے اندر شامل رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ ہمارے حصے میں ایسا لیڈر آیا کہ جو خود مرشد کا فالور تھا وہ لیڈ کرنے کی بجائے فالو کر رہا تھا تو آپ چونکہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے ایک نیا ولولہ جوش جذبہ اور جنون ہے ابجیکٹیو ہم سب کے وہی ہیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا اور اپنے لوگوں کو وہ بنیادی حقوق یقینی بنانا جس کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت لانا اور خاص طور پر یہ جو باریاں لگا کے پاکستان میں سیاست ہوتی رہی اس سے چھٹکارہ حاصل کر کے وہاں نعرہ یہ چلتا رہا عظمہ کی جماعت میں ووٹ کو عزت دو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو ووٹ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو ووٹر کو عزت دو کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں آپ ایک ایسے پاکستان میں جہاں پاکستان تو آپ یہ فرماری ہیں آپ یہ فرماری ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس تمام فرسودہ بوسیدہ نظام کا حصہ طویل عرصے سے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم کو جوائن کر لیا ہے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیا ہے وہ نئے نویلے ہو گئے ہیں ان کو کوئی دوش نہیں دیا جا سکتا سارا قصور جو ہے وہ ایک بندے کا تھا یا تین بندوں کا تھا وہ تو بالکل معصوم تھے بطلب اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کتنے لوگ آپ کی بات پر یقین کریں گے راک صاحبہ دیکھیں تعلیت بات یہ نہیں ہے ہمیشہ جو ہوتا ہے کوئی بھی جماعت ہوتی ہے کوئی ٹیم ہوتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا جو اس وقت برکس بنا ہوا ہے جو اس وقت جو ہے وہی بولر ہیں وہی کھلاری ہیں وہی بیٹس مین ہیں وہی فیلڈر ہیں لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے اگر لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیم کو جیل کر کے اکٹھا کر کے کاس کے لیے ان کے اندر وہ جذبہ لے آتی ہے تو وہ جیسی بھی ٹیم ہو وہ میدان میں پرفارم کرتی ہے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ٹیم تو اگزسٹ کرتی تھی لیکن ٹیم کا کیپٹن جو تھا وہ اس سیاست کی علم بے سے نواقف تار وہ نواقف ہونے کی وجہ سے سیاسی وزہ داری راک رکھاؤ اور جو روایات تھی ان کا فالور نہیں تھا وہ ایک انتہا پسند انتشار سے جوڑی جو سیاست تھی اس نے اس پاکستان کو پولرائز کر دی آپ کی قیادت منظم ہے آپ دوسرے جو لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے آپ وہ تمام خواب جو ہیں جو پورے نہیں ہوئے ان کو دوبارہ سے ان کی تعبیر چاہتے ہیں ذرا اس ماہ سے ٹورز دی اینگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نام کمل ایجنڈا تھا نام کمل ایجنڈا کیا تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو کیسے سٹرنٹن کرنا ہے ہم نے ایک قوم کو کٹھا کرنا ہے یکجہ کرنا ہے نام کمل ایجنڈا یہ تھا کہ نواز شریف کو فارق کرنا ہے آصف علی زرداری کو فارق کرنا ہے اور عمران خان ان کی جماعت کو دس سال رکھنا ہے یہ نام کمل ایجنڈا تھا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں میں میٹنگز والے روم بتا دیتا ہوں جہاں پہ یہ ایجنڈا تھا ہے وہ جہاں پہ بھی ان کی ہمارا جو اس وقت فوکس ہے پرارٹیز ہیں وہ نمبر ون یہ ہے کہ سیاست کے اندر ہر شخص کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کرے ہم سیاسی کلاری ہیں سیاسی میدان میں اپنے سیاسی خریفوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب تک ریاست اور سیاست یہ کٹھی نہیں ہوتی عوام کے حقوق کا تحفظ یقین نہیں بنایا نہیں جا سکتا تو اس تحقام میں پاکستان پارٹی جہاں سیاسی استحقام کے لیے کام کر رہی ہے روح صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پارٹی کے منشور پر علیہ در پرگرام کریں گے آپ کے پارٹی کے منشور پر علیہ در پرگرام کریں گے ذرا عثمت صاحبہ سے اینڈ میں پوچھ جاؤں کہ عثمت صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جماعت تبدیل کرنے سے واقعتاً آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی یا آپ کے پاس اپوچنیٹی اور کوئی نہیں تھی اس وقت استحقام پارٹی نہیں تھی وہ ڈاکٹس صاحبہ بھی کہہ رہی تھی اگر استحقام پارٹی بنی ہوتی تو سی بھی بیٹھے ہونا سی تو آپ کے پاس کیونکہ آپشن نہیں تھا تب آپ نے نون جوائن کیا یا کیا اور وجہ تھی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم نے سیاست کیوں جوائن کی تھی عزت کی خاطر کی تھی اور اس لیے کی تھی کہ کوئی ایسا ہمیں پلیٹ فارم ملے جہاں سے ہم قوم کی پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں جو پارٹی عزت دے گی جو پارٹی یہ پلیٹ فارم دے گی آپ ہمیں وہیں پہ پائیں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت عزت دی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شعباز نے انہوں نے مجھے اپنے پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا انہوں نے مجھے لہورڈ ڈیویجن کی کوارڈینیٹر بھی بنایا خواتین کے لیے اور میں جتنا ہمیں پائزن کیا گیا تھا ان کے خلاف جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ کتنی وہاں پہ ویجنری سکلز ہیں اور وہ کتنی اسٹیوٹ پولیٹیشن ہیں اور کتنی خدا خوفی ہے ان کے دل میں میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کا کومنٹ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی انہوں نے کہا لیکن اس میں میں آپ سے ڈسٹرگری اس لیے کرتی ہوں میں ڈاکٹر صاحبہ میری بات مکمل ہونے دیں میں نے آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا جی جی کریں کریں تو بات ساری یہ ہے کہ 21 اکٹوبر کو 21 اکٹوبر کو جو لاکھوں لوگ آپ نے دیکھے وہ ووٹر جو تھے وہ والہانہ محبت کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے ہی پہنچے تھے اور صرف خالی لہور سے نہیں تھے وہ پورے پاکستان سے کافلے چلے تھے کئی کافلے تو پہنچ بھی نہیں سکے کیونکہ لاہور چوک ہو گیا تھا اس سے آپ کو میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اس وقت نیشنل پارٹی سب سے بڑی اور سب سے منظم پارٹی ہے پاکستان کی آئی پی پی کو آئی وشتم آل دے بیس لیکن اس وقت ہمیں صرف لیڈران ہی اس پارٹی میں نظر آ رہے ہیں کوئی گراس فروٹ ورکر نہیں نظر آ رہا آپ نے بس بیس سیکنڈ میں بیس سیکنڈ میں کلوز کرنا نے بس ٹائم بالکل نہیں ہے جس جلسے کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس جلسے میں چاروں اطراف سے لوگ آئے نہیں آئے تو لاہور سے نہیں آئے اور لاہور کے اندر جو روایتی گیمہ گیمہ نہیں ہے اس کا فقدان رہا اسی بات ہے اس میں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے جلسے نظر نہیں آ رہے تو عزمہ کو میں انوائٹ کروں گی کہ خانے وال میں ہمارا پہلا جلسہ چلے عزمہ وہ خانے وال کے جلسے میں جا کے دیکھئے گا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گراس روٹ لیول کنیکٹیوٹی کیا ہوگی ہے آپ ان کے خانے وال کے جلسے میں جائے گی اور آپ ان کے باقی جلسوں میں جائے تو تیہ ہو جائے گا کہ کس کے جلسے میں کتے آپ دونوں کا بہت شکریہ راضین ہمارے طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ